صدی و پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بچہ حکومت کرتا تھا وہ بہت انصاف پسند نیک اور ریا کا خیال رکھنے والا تھا بچہ کا وزیر بہت دنہ اور اکل مند تھا وہ بچہ کو اچھے اچھے مشورت دیتا جو ریا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا چونکہ وہ بچہ کے والد کا بھی وزیر رہ چکا تھا اس لیے ایک دن بچہ اسلامت سے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی آپ کو نوجوان اور ذہین وزیر رکھ لیں مگر بچہ اس کے لیے تیار نہ تھا بچہ نے کہا وزیر محترم آپ کی موجود کی میں کسی وزیر آزم کو سوچا بھی نہیں جا سکتا آپ جیسا کل مند اور ذہین وزیر نہیں ملے گا بچہ سلامت میں اپنی زندگی میں ایک اچھا اور ذہین وزیر دے کر جانا چاہتا ہوں آپ ریا میں اعلان کروا دیجئے میں ان کا انتہان ہوں گا اور کامیاب ہونے والے کو وزیر رکھ لیں گے پس بچہ نے اعلان کروا دیا کہ بچہ کو ایک نوجوان ذہین وزیر کے ضرورت ہے ملک بھر سے درجل افراد دربار پہنچ گئے وزیر نے ہر شخص کو تین تین دینار دیتی ہوئے کہا دو سوالوں کے جواب چاہیے اگر جواب مل جائے تو دربار میں آ جائیں ورنہ آنے کے ذہمت نہ کریں پہلا سوال یہ کہ انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ہے تب ہوگا نہ اب ہے نہ اب ہوگا دونوں سوال سن کر سب ہی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے آخر ایک ماہ بات نے ایک شخص حاضر ہوا اور کہا بادشاہ اسلامت آگے دونوں سوالوں کے جواب لے آیا ہوں سب بھی حیران تھے کہ سوالوں کی سمجھ تو آئی ہی نہیں اور یہ جواب بھی لے آیا اس نے کہا پہلے سوال کا جواب صوبہ دوں گا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے یہ کہ ایک دینار کا پنیر لے آیا ہوں اس کی منتاز چکھیں یہ اب ہے ایک دینار مسجد میں دے دیا ہے اس کا سواب تب ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے اور تیسر دینار ایک شبہ باز کو دے دیتے ہیں نہ تو فائدہ اب ہے اور نہ ہی بننے کے بعد ہوگا بادشاہ نے وزیر کے درب دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا گویا ٹھیک ہے اگلے دن ابھی بادشاہ سو رہا تھا اچانک آواز آئی چلو اٹھو ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ دوتا کہاں سے آیا اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے یہ ان دس پارہ دن دوتا بادشاہ کو بیدار کرتا رہا بادشاہ کو اچھا لگنے لگا ایک دن اچانک آواز آئی چلو اٹھو ہڈرامو تبلہ بچاؤ سرنگی بچاؤ بادشاہ کا بہت خوصہ آیا کہ دوتے نے یہ کیا حرکت کی اس نے تالی پہ جائے اور خادم حاضر ہوا اس نے حکم دیا اس نامراد کو پکڑو جب دربار لگے تو اسے پیش کرنا جب دربار لگا تو بادشاہ نے حکم دیا دوتے کو یہ الفاظ کس نے سکھائے پہلے نماز کا کہتا تھا اب تبلہ سرنگی کا کہہ رہا ہے وہی نوجوان اٹھا اس نے سا جھکاتی ہوئے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے یہ ایک نہیں بلکہ دو توتے ہیں ایک توتہ ایک حافظ صاحب کے پاس رکھوایا تھا جو نماز کا کہے گا اور دوسرا توتہ مراتیوں کے ہاں رکھوایا تھا یہ صحبت کا اثر ہے پہلے نماز کا اور دوسرا تبلہ سرنگی کا کہے گا حالانکہ دونوں کا خون ایک ہے اور صحبت لگ لگ بادشاہ بڑا خوش ہوا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اسے وزیر رکھ لیں یہ عقل مند اور ذہین ہے